بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے جی کیسے ہیں آپ میں اللہ کا شکر ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں اللہ کی ذات سے کہ آپ لوگ بھی ٹھیک ہوں گے سب سے پہلے میری آواز کو ذرا اگنور کریے گا کیونکہ میری میرا گلہ تھوڑا خراب ہے وہ ساتھ نہیں دے رہا تو آواز کچھ آپ کو چینج بھی نظر آئے گی اور ہو سکتا ہے کہیں سے بالکل آواز بند ہو جائے تو کہیں سے صحیح ہو جائے پر ایسی ہے گلہ جیسے میرا چل روسی طرح میں آپ کو بوئی سور کر کے دے رہی ہوں اور یہاں پہ میں نے رکھ لیا تھا میں بنا رہی تھی شلجم گو یہ تین چار دن کا بلوگ ہے کٹھا ہے شاید اس سے بھی زیادہ کہ مجھے خود نہیں پتا چھوٹے چھوٹے کلپ میں نے سارے کٹھے کر کے تو آپ لوگوں کے لیے بلوگ بنایا ہے تو میں بنا رہی تھی یہاں پہ شلجم گوش تو وہ میں نے بھون دی روٹیاں ساتھ میں بنا رہی تھی وہ یہاں پہ بیٹا آ گیا تھا کچھن میں چھوٹا والا مستی کر رہا تھا میرے سے میری جان نہیں یہ تو آ کے مجھے اپنے مسلز دکھا تھا محمد جی میرے مسلز دیکھیں تو ساتھ میں نہ آئیں یہ دیکھیں یہ اپنے وہ دکھا رہا ہے مجھے وہ ڈولے دکھا رہے یہ دیکھیں محمد کیسے بازو پر کر کے دکھا رہا ہے اور یہاں پہ یہ آہ ان کی کاپی کر رہا تھا وہ جو آج کل بڑے فیمس ہوئے میں وہ زینب کے پاپا زینب کے پاپا لائیوہ کے پاپا تو میں مجھے دکھا رہا محمد وہ کہتی زینب کے پاپا اور آپ کیا کہتی ہیں لائیوہ کے پاپا میں نے کہا نہیں بیٹھا میں لائیوہ کے پاپا نہیں کہتی میں ڈریک نام ہی لیتی ہوں تو خیر ادھر اس کے ساتھ گف شب چل رہی تھی تو بڑا اچھا لگتا جب ماں کی چل میں کام کری اور بچے ساتھ میں آئیں آکے ماں کو کمپنی دیں ماں کے ساتھ باتنگ کریں تو ٹائم اچھا کٹ جاتے پتہ نہیں چلتا کوکنگ کب شروع کی اور کب ختم ہوگی تو میں نے ادھر ساتھ میں گوش وہ بھی چلجم گوش بھی بھون لیا اور اس میں میں نے پانی ڈال دیا ڈال کے اب اس کو میں پریشر دے دوں گی تو کھانا میرا ریڈی ہو جائے گا اور دیکھنے کا نام ہی لے ری تو بات نہیں اور بھی کچھ کہا رہا تھا اللہ جانے میں بھول گی اور بھی کافی باتنگ کر رہا تھا تو سالنگ بھی میرا ریڈی ہو گیا تو میں نے کہا یہ بھی میں آپ کو دکھا دوں برتن بھی ساتھ میں میں نے دھو دیئے تو مجھے خود نہیں پتا کونسی کلپ کپ کی ہے کافی دنوں کے ساغ میں نے کٹا تھا آپ کو میں نے دکھایا تھا ساغ کاٹنا تو وہ ساتھ رکھے تو میں نے دے رہا ہوں آپ کو ساکھ کی ریسیپی تو ادھر میں نے لئی کی تین گڑیاں جو dú consci سرسو کی ساہ کی اور ایک گڑی جوا تھی میں نے بلک کی لئی تھی اور ایک گڑی میں نے لئی تھی میتھی کی اس کو ساف کیا مینے ساتھ کر کے موٹا موٹا سا کھٹ لیا تھا میں نے کھڑ کہ اس کو میں نے بلنے کے لیے رکھ دیا پانی میں نے نہیں ڈالا کیونکہ اس کا اپنا بہت پانی ہوتا ہے تو اس میں میں نے ڈال دیا تھا کافی ساری سبز مرچیں ڈال دی تھی میں نے اور دو جو پوٹنی ہوتی ہیں لسن کی وہ ڈال دی تھی لسن بھی کافی سارا میں نے ڈالا تھا اس میں اور میں نے ڈال دی تھی چلی فلیک جو ریڈ چلی فلیکس ہوتے ہیں دادن مرچیں وہ میں نے ڈال دی تھی بس ڈال کے اور نمک ڈال کے اس کو میں نے پھر اُبلنے کے لیے رکھ دی تھا پریشر دے دیا تھا اور پھر یہ کام والی آگئی تھی کیونکہ یہ کام تو میرے سے ہوتے ہی نہیں ہے میری بازو میں درد اور میرے میں اتنی متنی خالی جسا ہمیں پھولا ہے جانوان نہیں ہے کچھ بھی اندر تو اس سے پھر میں نے گھوٹا لگوا لیا تھا اور بیچ میں میں نے بیسن ڈال دیا تھا اندازے سے چار سے پانچ ٹیبلی سپون میں نے بیسن ڈالا تھا بیسن ڈال کچھے طریقے سے اس نے اللہ بھلا کر دیا بچی بہت اچھی ہے اس نے مجھے گھوٹ دیا دیکھیں کتنا اچھو اس نے گھوٹا تو پھ جیسے جیسے مجھے چاہی ہوا ہوا تو میں اس طرح اس کو ساتھ میں تھوڑا تھوڑا کر کے تڑکہ لگا لوں گی اور ساتھ میں لکھا تھا میں نے ملک بوائل کرنے اور پھر میں نے گھی بھی بنا لیا میرے پاس گاؤں سے آئے تھا بٹر تو بٹر میں نے کر لیا ساتھ میں منکت چلیں اس کو بھی میں گھی بننے کے لیے رکھ دیتی ہوں کیونکہ ساگ بنایا تو اس کے ساتھ آپ کو پتہ ہے دیسی گھی جو وہ مست ہوتا ہے اور ادھر میں بنا رہی تھی وائٹ سوز پاس تھا چھوٹے بیٹ کی فرمائش پر اپنی اپنی فرمائشیں ہوتی ہیں سب کی ایک میں ہوں بچاری جو بھی ملے شکر کرتی ہوں اللہ کا نام لے کے شکر ادا کر کے اللہ کی ذات کا چھپ کر کے کھا لیتی ہوں کسی چیز پر بھی نقرہ نہیں ہوتا میرے حال سے ماہیں سبھی ایسی ہوتی ہیں ایک میں نہیں ہوں سبھی ماہیں اپنے آپ کو اگنور کرتی ہیں اپنے لیے محنت نہیں کرتی ہیں بچوں کے لیے کر لیتی ہیں تو خیر وائٹ سوز پاس تھا بھی میرا وہ ساتھ میں آپ نے دیکھا بن گیا تھا اور ساتھ میں آپ نے دیکھا میں نے نا گاجریں آپ کو دکھائیں تو گاجریں میں نے دھو کے کاٹ کے رکھ دی تھی میرے اندر اب اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اب ان کا حلوہ بھی بنا ہوں already میں نے اتنے کام کی وائٹ سوز پاسٹا بنایا میں نے گھی بنایا میں نے پھر ساگ میں نے بنایا اور یہاں پہ اب میں اس کو لگا رہی ہیں تڑکا یہاں پہ میں نے لے لیا تھا oil لے لیا تھا آپ چاہے تو دیسی گھی بھی لے سکتے ہیں دوسرے گھی میں بھی بنا سکتے ہیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو گھی میں اچھی لگتی ہیں پر میرا تھوڑا میں دیکھا مسئلہ میرا گولپ لڈر بھی نہیں ہے تو اس لیے میں تھوڑا وائٹ کرتی ہوں گھی کو اور oil کو بھی زیادہ تو میں نے خیر ادھر تھوڑا میں نے جو ہے cooking oil وہ میں نے لے لیا تھا اور تھوڑا میں نے اس میں دیسی گھی ڈالا تھا دونوں mix کر کے میں نے وہ اس میں لسن ڈالا کافی سارا پیساوہ وہ ڈال کے لسن جب بھون لیں گے کچھ بھی نہیں کرنا تو بہت مزے کہ اس طرح ساکھ بنتا ہے آپ اس طرح بنا کے دیکھئے گا اس میں ٹرماٹر وغیرہ لال مرچیں کچھ بھی نہیں جاتی ہیں پیاس تو بہت اچھا بنتا ہے اور میرے بیٹے نے بھی کھایا اس نے دو ٹائم کھایا بلکہ بڑے والے بیٹے نے میں خود حیران ہو رہی تھی کہ اس نے کیسے کھا لیا خیر آپ میں ادھر دیتا ہوں یہ نیکس رے آگیا تو نیکس رے پہ ادھر میں آپ کو دیتا ہوں گاجر کے ہلوے کی ریسپی میں نے اس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ میری سٹائل میں میں بنا آپ کو ریسپی دے رہی ہوں جس طرح میں بناتی ہوں گاجر کا ہلوہ ہر بندے کی اپنی ریسپی ہوتی ہے تو میں یہاں پہ ایزی وے میں آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ در آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی اس کو میں نے کدو کش نہیں کیا تھا مجورٹی جو ہلوہ ہوتا ہے وہ بنتے کدو کش کر کے میں میں نے کدو کش نہیں کیا تھا میں نے گاجریں لے لی تھی ان کو میں نے موٹا موٹا کاٹ لیا تھا کاٹ کے ان کو میں نے دھول لیا تھا کھڑائی کے اندر میں نے ڈالا پھر سے آئل وہی میں نے آپ کو بتایا آپ چاہے تو گھی ڈال سکتے ہیں پر میں نے گھی نہیں ڈالا میں نے آئل ڈالا تھا گاجریں ڈال دیں گاجروں کو ڈال کے میں نے بھون کے اس کے بعد میں نے اس کو کور کر کے رکھ دیا میں نے کوئی میں نے اپاانی نہیں ڈالا ایک ڈراب بھی پانی نہیں ڈالا پہلے اس کو دس سے ایک fon سے پندرہ فل آنچ پر رکھا اس کے بعد میں نے اس کو میڈیم ڈولو کر کے اس کی فلیم تو میں نے رکھ دیا تھا اچھا تقریباً کوئی پندرہ سے بیس منٹ کے اندر یہ بہت اچھے طریقے سے گاجریں جو ہیں وہ گل گئی تھی اس کے بعد میں نے پوٹیٹو میشچر جو تھا اس سے میں نے اس کو میش کر لیا تھا بلکل میش کر کے تو میں نے اس کو بھون لیا تھا اچھے طریقے سے پھر سے دوبارہ اور جب وہ بھون گیا تو اس کے اندر میں نے ڈال دیا جو پاورڈر ملک ہوتے وہ میں نے ڈال دیا آپ چاہیں تو اس کی جگہ کھویا بھی ڈال سکتے ہیں میں اسی ریسپی سے بناتی ہوں میرے پاس کھویا نہیں تھا اور نہ ہی میرا بیٹا جاتے لینے تو میں نے پھر اس میں تھوڑا سا دیسی گھی بھی ڈال دیا تھا دیسی گھی میں نے ڈال کے تو اس کو میں نے امید کرتی ہوں آپ کو اچھا لگو گا لائک سبسکرائب اور شیئر کر دیئے گا ملتی ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ